اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمندر میں اور اس کے علاوہ آپ اسے ہماری سمندری فوج بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہماری سمندری حدود ہوتی ہے ان حدود میں یہ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو سمندری حدود میں سمنگلن ہوتی ہے ان کو روگنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں ناظرین جو ویکنسیز ہیں وہ سپاہی جردل ڈیوٹی یعنی بی پی ایس فائف سپاہی کی ٹوٹل دو سو تیس ویکنسیز ہیں اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک آپ کا جسٹ پاس ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پر ناظرین سینیٹری ورکرز بی پی ایس فور کی ٹوٹل چھ ویکنسیز ہیں اور اس کے لیے آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ جسٹ آپ کا پرائمری پاس ہونا ضروری ہے بردی کے جو مقامات ہیں ناظرین تو یہ ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ کولم ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کا سب سے پہلے جو ریجسٹریشن ہوگی وہ صوبہ پنجاب کی ہوگی ان کی جو ریجسٹریشن ہوگی اس کی جو تاریخ ہے وہ یکم اکتوبر دوہزار بیس ہے اور پنجاب ریجنل رینجرز ہیٹل اسکول رکھتھیرہ بدیاں روڈ لاہور تو وہاں پر ان کی ریجسٹریشن ہوگی دوسرے نمبر پر ناظرین یہ صوبہ منجاب والوں کے ساتھ گلگت بلکستان اور آزاد کشمیر کی بھی ریجسٹریشن ہوگی دوسرے نمبر پر پنجاب رینجرز ہیڈکوارٹر چکری روالپنڈی ان کی ریجسٹریشن پانچ اکتوبر دوہزار بیس کو ہوگی تیسرے نمبر پر صوبہ خبر پختونخواہ اور فاتا ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ دو جگہوں پر ہوگی جس میں ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور شامل ہیں ان کے جو ایڈریس ہیں پشاور کا ایف سی اسکاوٹ ٹریننگ اکیڈمی میں نو اکتوبر کو ان کی ریجسٹریشن ہوگی اور ڈیرہ اسماعیل خان ملیٹری پولیس سینٹر میں تیرہ اکتوبر کو ان کی ریجسٹریشن ہوگی صوبہ والوجستان میں ناظرین پاکستان کوزگارٹس تھری بٹالین گوادر میں انیس اکتوبر کو ریجسٹریشن ہوگی اور صوبہ سن کے جو شہری اور دیہادی علاقوں کے خواہشمند افراد ہیں ان کی ریجسٹریشن پاکستان کوزگارٹس سینٹر کو رنگی ڈھائی نمبر کراچی میں بائیس اکتوبر دوزار بیس کو ہوگی اچھا ناظرین جو ان کی ریجسٹریشن کی ڈیٹ ہے اس میں مطلب کوئی ڈیو ڈیٹ نہیں ہے کہ ایک ہی دن انہوں نے تمام صوبوں کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہے تو مقررہ تاریخ پر آپ نے صوبہ صفیرے سات بجے ریجسٹریشن کے لیے پہنچنا ہے اور اسی دن آپ نے اپنی ریجسٹریشن کو مکمل کروا لینا ہے اچھا ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر کچھ ہدایات دی گئی ہیں آپ کا جو جسمانی میار ہے وہ آپ کا سپاہی کے لیے قد جو ہے کم از کم آپ کا پانچ فٹ اور چھے انچ ہونا چاہیے چھاتی کم از کم آپ کی چھوئن تیس انچ ہو اور آپ کی چھاتی کا جو پھیلاو ہو وہ دو انچ تک ہونا چاہیے عمر کی حد آپ کی اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اچھا دوار جو ناظرین آپ ریجسٹریشن کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ آپ نے اصل تعلیمی سرٹیفیکیٹ بما دیگر اصنات اگر آپ نے کمپیوٹرائز جو ہے شناختی کارڈ جیسے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے آپ کا ڈومیسائل ہے آپ کی پاسپورٹ سائز تصاویر ہے چار عدد اگر آپ کی کوئی ایکسٹرا کولیفیکیشن ہے جیسے ٹیکنیکل کورس ڈیپلومہ تجرباتی سرٹیفیکیٹ وغیرہ تو ان کی یہ آپ نے ساتھ لے کر جانے اچھا ناظرین ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس میں اپلائی نہیں کر سکتے تو وہ ہیں پاکستان کوز گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے ڈیسیبلن کی بنیاد پر سروس سے برخواست کیا گیا ہو کسی عدالت سے مجرم قرار پایا گیا ہو پاکستان کوز گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے طبی معاینے کی بنیاد پر انفٹ قرار پایا ہو پاکستان کوز گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے جالی تعلیمی اصنات یا افراد کی بنیاد پر سروس سے برخواست کیا گیا ہو وہ امیدوار جو پہلے سے کسی آرم فورسز اور سیول آرم فورسز میں سروس کرتے ہوں اور محکمے سے چھٹی سے تاخیر سے آنے پر بگوڑا ہونے کی بنیاد پر غیر آزر ہو قومی شناختی کار اور تعلیمی اثنات میں نام یا تاریخ پیدائش میں فرق ہو تو ایسے افراد اپلائن نہیں کر سکتے اچھا ناظرین سیلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا تو سیلیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مقررہ تاریخوں پر آپ کی مقررہ سینٹرز میں ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد آپ کو جسمانی ٹیسٹ کے لئے بلائے جائے گا جسمانی ٹیسٹ میں کلیئر ہونے کے بعد آپ کا تحریری یعنی ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا آپ کو انٹرویو ہوگا اور پھر آدمی سیلیکشن ہوگی فائنل سیلیکشن اور اس کے بعد جو ہے وہ کال لیٹر کا اجراء کیا جائے گا اچھا ناظرین جو امپورٹنٹ حصہ ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ادارے میں نوکری کرنے پر مراد کیا ملیں گے تو ناظرین مراد ان کے بہت اچھے ہیں آپ کو تنخواہ کے علاوہ مختلف الانسز ملیں گے ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر پرکشش مراد اور سہولیات مہیا کی جاتی ہے تو ناظرین وہ مراد کیا کیا ہیں وہ یہ ہیں ملازمت کے دوران آپ کو مفت رہائش دی جائے گی اور یونی فارم بھی دیا جائے گا دوران ملازمت آپ کا انشورنس ہوگا آپ کو انشور کیا جائے گا شادی کے بعد آپ کے بیوی اور بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا ڈیپوٹیشن پر بیرمون جانے کے مواقع دوران سرویس آپ ڈیپوٹیشن پر آپ کے بیرمون ممالک کے ٹورز بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کی ڈیوٹی کراچی میں ہیں یا آپ کی فیملی کراچی میں رہائش وزیر ہے تو کراچی میں گارڈز پبلک سکول میں آپ کے بچوں کی تعلیم مفت ہوگی اور بھی طبی سہولیات آپ کا ہر قسم کا علاج مالجہ جو ہے وہ مفت ہوگا جو نوٹ کرنے والی باتیں ہیں ناظرین وہ یہ ہے جالی تستاویزات پیش کرنے پر سخت قانونی کاروائی کی جائے گی امیدوار اپنے ہمراہ کاغذ قلم انتہانی گتہ اور جسمانی ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز ضرور لائیں کوئی بھی سفری خرج وغیرہ نہیں دیا جائے گا دوران برتی قیام و تعام کی سہولت مہیا نہیں کی جائے گی دوران برتی موبائل فون کا استعمال منع ہے کوئی بھی امیدوار موبائل فون اپنے ہمراہ نہ لائے تو یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ موبائل لے کر نہیں جانا اور اگر آپ موبائل لے کر چلے گئے ہیں تو اپنے ساتھ کسی اور دوست کو لے کر جائیں جو آپ کا انتظار کرے اور آپ کی جو ڈیجیٹل گیجٹس وغیرہ ہوں جیسے کیلکولیٹر موبائل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی حفاظت کریں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ محکمانہ توسط سے نو سی کے ہمراہ تشریف لے جائیں اسٹیشنری اور میڈیکل کے اخراجات امیدوار خود برداشت کریں گے مطلب جو آپ کا میڈیکل ہوگا اور آپ ٹیسٹ دیکھیں تو جو بھی اس میں خرچائے گا وہ آپ نے خود برداشت کرنا ہے شروع میں ڈیسیبلن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آپ نے جانا ہے اچھا پاکستان کوز گارڈز میں بردی میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے فائنل سیلیکشن کا اختیار ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوز گارڈز کو ہے لہٰذا اس سلسلے میں کسی بھی پاکستان کوز گارڈ یا کسی شیول سخت سے رابطہ نہ کیا جائے تو ناظرین یہ تھی مکمل ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی تو اگر آپ پاکستان کوز گارڈز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ مقررہ تاریخوں پر جو ہے مقررہ سنٹرز میں جا کر اپنی ریجسٹیشن کروائیں اور اس کے لیے تیاری کریں امید کرتا ہوں اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن جائیں گے باقی جو الیجیبیلیٹی کے آئیے کرائیٹیریا تھا اور ریکوائرمنٹس تھی اور جو ان کی مراد تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ ضرور بناتا ہے آپ نے کسی بھی قسم کسی فارش کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا ناظرین اس ایڈورٹائزمنٹ کا جو ایڈ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں میں شیئر کر دوں گا تو اس لنک پر کلک کر کے آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ریزیسٹیشن کی ڈیٹس وغیرہ ہیں تو ساری چیزیں آپ خود بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اور غور کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ